چوبیس مطر آئے آیت نمبر اٹھائیس مقبل اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بیست کی حوالے سے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیست فیرون حامان اور قارم کی طرف لیکن ان تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جٹلایا اور تم کو جادوگر کہا اور پھر اپنی قوم کے لیے اس کو مفسد بتایا کہ یہ تمہاری زمین میں فساد پلانے والا اور تمہیں اپنے دین سے بے دین کرنے والا ہے اس لیے فیرون نے دیکھا کہ لوگ اس کی طرف آگے بڑھنے سے خوف محسوس کرتے ہیں تو یہ خوب بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہری موجزات دیکھ چکا دل دل میں گھبرا رہا تھا لیکن ظاہر کے اعتبار سے اپنی چودرہات اور سرداری کو باقی رکھنے کے لیے اپنے روپ کو جمانے کے لیے کہنے لگا تم لوگ مجھے چھوڑو اس کو میں اس کو قطر کر لیتا ہوں یہ اپنے رب کو پکارے دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے باہرحال ان کی آپس کے یہ میٹنگ چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہی کے اندر ایک بندہ تھا پھر عون کی قوم میں سے تین بندے ایمان لانے والے تھے ان تینوں میں سے ایک اس کی ڈیوی تھی جو کہ ایمان لا چکے اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے ڈیوی آرسی ہے دوسری نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب معاملہ اس وقت شروع جب کسپیٹی کو مارا ہوا تھا اور اس کے پاداش میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنی کی اور مارنی کی کوشش کی گئی اس وقت ایک ایمان والا موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچا جگہا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں آپ کی خلاف محصوبہ سازی کی جاتی ہے تیسرا یہ شخص تھا جو قرآن کی قوم میں سے تھا اس کی آل میں سے تھا یہ ان کے ساتھ بیٹا ہوا ہے اور فرعون نے کہا کہ مجھے چوڑوں میں اس کو فتر کرتا تو اس بندے نے کہا وَقَالَ رَجْلُمْ مُؤْمِنُ اور کہا اس بندے نے جو ایمان والا تھا تو ایمان لائے ہوتا لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ چھپا کے رکھا ہوا تھا دل کے انتر اس لئے ایمان کو ظاہر کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب اسلامی معاشرہ قائم ہو ایمان والی لوگ موجود ہو اور ایمان کے احکام اس پر جاری کیا جا سکیں اور جہاں کہیں ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے معاشرہ کفر کا ہے اور پھر اس کی وجہ سے ظلم الستم کا اندیشہ اور خوف محسوس کیا جا رہا ہو پھر اگر بندہ اپنے دل میں ایمان چھپا کے رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس بندے کیلئے ضروری یہ ہے کہ تنہائی میں اپنی زبان سے اقرار کر لیتے لا الہ الا اللہ بہرحال یہاں پر اللہ جل شانہو نے اس مومن بندے کا تذکرہ کیا ہے اور اس مومن بندے کا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں خیرخائی اللہ کو اتنی پسند آئے کہ اللہ نے اس صورت کا نام ہی مومن رکھ دیا ہے کیونکہ اس مومن کا تذکرہ کیا گیا اس کے انتے ہیں وَقَالَ رَجْلُ مُؤْمِن مِنْ آلِ فِرَانِ يَقْتُمُوا ایمان اپنی ایمان کو چھپانے والا تھا اَتَقْتُلُونَ رَجْلٌ کیا تم قتل کرتے ہو ایک بندے کو اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ اس بات کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر انہیں کہا تھا کہ تم سب یہ دعویٰ کرلو کہ اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں تمہارا سب سے بڑھ کر رہا ہوں اس بندے نے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو ایک بندے کو صرف اس وجہ سے قتل کر رہا ہوں صرف ایک ہی بات سے زبان پر کہ رب اللہ میرا رب اللہ ہے یہ بھی کوئی بات ہے اور سنو وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وہ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے وہ اس پر دلائل قیم کر چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں ساتھ لے کر آیا ہوا ہے کہ اللہ ہی رب ہے اور اللہ نے اس کو پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہوا ہے اس نے تمہارے سامنے موجزات ظاہر کیا اللہ نے اس کے ہاتھ موجزات تمہیں ذکاہ دیئے ہیں تو وہ واضح نشانیاں ساتھ لے کر آیا ہوا ہے اب اگر وہ بندہ واقعی جھوٹا ہے اپنی بات کے اندر وَإِنْ يَكُوْ قَذِبًا فَعَلَيْهِ قَذِبُ تو اس کے جھوٹ کا وابال تو اسی پر پڑے گا اس کی صدا اس کو ملے گا لیکن یاد رگنا وَإِنْ يَكُوْ صَادِقًا اگر یہ شخص اپنی بات کے اندر سچا ہے واقعی اللہ ہی رب العالمین ہے اور اللہ ہی نے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہوا ہے اور تم لوگ اس کو مانتے نہیں ہو الٹا انکار کر کے جھٹلاتے ہو اور اس کو جادو کر کہتے ہو تو یاد رگنا يَعِنِ يُسِبُكُمْ بَعْفَ الَّذِي يَعِدُكُمْ پھر یہ جو تمہارے ساتھ جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے وہی عذاب پر تمہیں پہنچے گا یہ بات سمجھنا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْلِفُنْ تَذَاب یقیناً اللہ جلل شانہو راہ نہیں دکھاتے اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور جو جھوٹا ہو اس لیے قرآن کی قوم کے اندر یہ شخص ان لوگوں کو درات دمکھا چکا اور ان کو سمجھا چکا کہ یاد رکھنا اگر تم اس کی تقزیر کرو گے اس کو جھوٹا ہو گے تم اللہ کا عذاب پہنچے گا اور آگے سمجھا بھی رہا ہے اے میری قوم آج کے دن تو تم اپنی قوت اور طاقت اور حکومت کے نشے میں ہو آج کے دن تمہارے لئے آج کے دن کی حکومت ظاہرین فی الارض آج کے دن تم زمین میں غلبہ پانے والا تمہاری بات چھلتی رہتی ہے تنقوت اور طاقت اور غلبے والے ہو لیکن یاد رکھنا یہ چند دن کی حکومت اور چند دن کا غلبہ اور چند دن کی یہ طاقت اور قوت کا نشہ ہے یہ ختم ہو جائے گا موت کے ساتھ یاد رکھو اگر اللہ کا عذاب آیا تو پھر کل ہمیں اللہ کی عذاب سے کون بچائے گا فیرون نے آگے سے جواب دیا اوہ بھائی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہی بات جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو سوچ رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ اگر اس موسیٰ کو ماننے والے ہم بن گئے تو میری ساری سرداری اور حکومت ختم ہو جائے گی پھر تو سارے لوگ اس کے مانکے چلنے والے بن جائیں گے پھر ہم اس کے پابل مانکے چلیں گے اور اس کے لئے وہ تیار نہیں تھا اسے کہنے لگا وَمَا أَهْدِكُمْ إِلَّا صَدِّدَ الرَّشَا اوہ بھائی میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں ہر ظالم اور جابر کو اپنا نظام صحیح نظر آتا ہے اور وہ پوری دنیا والا کو اس کا پابل بنانا چاہتا ہے جیسے آج کا دنیا والے جو ظالم اور جابر اور متشدد اور صفاق لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنے طریقے حیات کو صحیح سمجھتے ہیں اور پوری دنیا پر ان قوانین کو لاغو کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ قانون سازی کروانا چاہتے ہیں جو بردستی لوگوں سے کہ ہم جو چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو قوت اور طاقت اور ٹیکنالوجی والے سمجھتے ہیں اور اگر دراتے دمکاتے بھی اگر ایسا قانون نہیں بناو گا تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا اب جو مذہ پرست لوگ ہیں ان کے سامنے صفر ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں بہوجود یہ کہ ان کے پاس قوت اور طاقت کے اعتبار سے بہت کچھ ہو لشکروں کے اعتبار سے بہت کچھ ہو اور تعلیم کے اعتبار سے بہت کچھ ہو لیکن ان کے سامنے سر جھکا کے چلتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمانی قوت اور طاقت والے ہوتے ہیں وہ ظاہری کے طاقت والے سے ذرا برابر خوف اختیار نہیں کرتے ہیں یہی آیت ہے حضرت عری رضی اللہ ایک مطبع منبت کا تشریف فرما ہو گئے ہیں اور لوگوں سے پوچھنے لگے من اشجع الناس او بھائی بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہیں لوگ فاموچ لے پھر فرمانے لگے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص عبوبت صدیق رضی اللہ اور فرمانے لگے کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطبع لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا اور مار رہے تھے اور حضرت عبوبت صدیق شریف لائیں اور کہنے لگے ات قتلون رجلن کیا تم ایک بندے کو قتل کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے بس اسی بات ہے تم اس کو قتل کر رہا ہے ان کو چڑھا گیا پھر کچھ وقت بعد لوگ آ کر ایسا ماحول کہ وہاں پر حضور کا ماننے والا کوئی نہیں ہے حضور کا ساتھ دینے والے بلکل کوئی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر اللہ کا کلمہ بلنگ کرنا چاہتے ہیں ساتھ دینے والا کوئی نہیں اور لوگ الٹا مار رہے ہیں دوبارہ ایک موقع آئے عبوبت صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اوہ بھئی تم کیا کر رہے وقت قتلون رجلن اسے بندے کو مار رہے جو کہتا ہے میں نے رب اللہ ہے لوگ کی دیکھنے لیکن یہ کونسا ایسا ہمدرد بندہ ہے اس کا کہ اس کی ہمدردی میں بار بار آکے اس کو ہم سے چڑھا رہا ہے کسی نے کہے رہے یہ ابن عبیق محافہ ہے اچھا اسی کو مارنا شروع کر دیا اور ایسا مارا کے بے ہوش ہو گئے ایسے فرمائے لوگوں میں سب سے بہتر شخص اس لیے اصل تو مومن کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت کا جذبہ ہوگا تب یہ چل سکے گا اس لیے کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِي آمَنَا يَا قَوْمِ اِنِّيَ خَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ اس بندے نے کہا جو ایمان لاحوات ایک ہی بندہ تھا لیکن ایمان کی قوت اور طاقت کا شغلہ اس کے دل کے اندر وہ چل رہا تھا روشن ہو رہا تھا اس کی گرمائش اور تڑپ کی بنیاد پر اس کی زبان چل رہی تھی آج کے مسلمان کی زبان بھی نہیں چل رہی تھے کتنے بے جاب گھر مسمار کیے گئے کتنے بچوں کا خون بہایا گیا کیا قیامت کا عالم برپا ہے لیکن دیکھیں دنیا کے اندر کتنے مسلمان ممالک ہیں کسی کی زبان کی حرکت بھی سامنے نہیں آ رہی ہے عملی کا روایہ تو دور کی بات ہے زبان سے سچ کی بات نکالنے یہ بھی مشکل ہو چکا ہے اس کے وہ بندہ ایک ہی ہے لیکن ایمان کا شغلہ ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے اِنِّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ اے میری قوم سنو میری بات سمجھو میری بات مجھے خوف محسوس ہوتا ہے تم لوگوں پر پچھلے زمانوں کے اندر جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی طرح تم پر دن آ جائے ان کی طرح تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے مِثْلَ دَعْمِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَانٍ وَسَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اس سے پہلے جو لوگ قومی نُوح گزر گئی ہیں قومی عادے قومی سمودے ان کے بعد بہت سارے لوگ گزر گئے ان کی عادت کی طرح مجھے تم پر ایک خوف محسوس ہو رہا ہے اگر تم کسی تقزیب میں رہے اور اس پیغمبر کو جٹلاتے رہتے ہو الٹا اس کو قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم پر بھی ان کی طرح عذاب آ جائے گا وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَاد اور یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے ظلم و زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اللہ بندے کو اس کے کیے پر صدا دیتا رہتا ہے وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَاد وَيَا قُومِنْ يَا خَافُ عَلِيكُمْ يَوْمَتْ تَنَاد یاد رکھو اے میری قوم دنیا گزر جانے والی ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر بندہ اپنی مدد کے لیے پکارتا رہے گا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا مجھے خوف پیسوس ہوتا ہے تم لوگوں پر یومت تناد پکار والے دن پر یومت واللون مذورین جس دن تم پی پی کر بھاگو گے مَا نَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِمْ کہ تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کہ تم چیفے ہوگے چلاوگے ہمیں بچاؤ لیکن بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں لے گا اس لئے اللہ کے بہجیوے پیغمبر کے خلاف منصوبہ سازی کر کے اس کو مارنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے وَمَنْ يُزْلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْحَادِ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر لے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا پھر ہزار بات سمجھایا گیا دلائل کے ساتھ موجزات سامنے دیکھ لیے پیغمبر کی باتیں اپنی کانوں سے انہوں نے سن لی پیغمبر کی دعوت سن لی اور پیغمبر کے بانے میں ایک ناسحانہ گفتگو ایک شخص کر بھی رہا ہے لیکن وہ اپنے قوت اور طاقت کے نشے میں اپنے ہی حکومت کے بلبوتے وہ اپنے ظاہری جاہ و جلالت کے بلبوتے اس پیغمبر کی تجزیر کر رہا تھا انجام کار کیا ہوا کہ اللہ نے پانی کے اندر سب کو غرب کر دیا اور آخرت میں بھی احسین کے لیے عذاب بھی عذاب ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون اور کہا ایمان والے بندے نے فرعون کے آل میں سے یقتمو ایمانہو جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اتقتلون رجلا کیا تم قتل کرتے ہو ایک بندے کو این یقول ربی اللہ کہ وہ صرف یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ مِلْمَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ اگر وہ جھوٹا ہے تو یقیناً اس کے جھوٹ کا وہ اسی پر ہوگا وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبُكُمْ مَعْبُ الَّذِي يَعِدُكُمْ اور اگر وہ سچا ہوگا تو یقیناً تمہیں پہنچے گا باس حصہ اس عذاب کو جو تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ یقیناً اللہ جلل شانوں ہدایت نہیں دیتے ہیں راستہ نہیں دکھا اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو جھوٹا ہو یا قوم لکم الملک اليوم اے میری قوم تمہارے لئے حکومت ہے آج کے دن ظاہرین فی الارض تم زمین میں غلبہ پانے والے ہو آج کے دن فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَحْسِ اللَّهِ انْجَاءَنَا لیکن کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر وہ اغلاب آیا قَالَ فِرْعَونَ مَا أُنِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَا فِرْعَونَ نے کہا میں تمہیں نہیں دکھلاتا میں تمہیں نہیں سمجھاتا مگر وہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اس مستقبل تباہ ہونے والا لیکن مستقبل تو روشن ہونے والا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وَمَا أَهْلِكُمْ إِلَّا سَبِيلِ الرَّشَاد اور میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں وَقَالِ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلِيكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ اور اس مومن بندے نے کہا اے میرے قوم میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں گروہ والدین جماعت والدین کی طرح مِثْلَ دَعْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُود قَوْمِ نُوح کی عادت کی طرح قَوْمِ عَادر قَوْمِ سَمُود کی طرح وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ اور ان لوگوں کی طرح جو ان کے بعد بزر گئے وَمَ اللَّهُ يُلِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَاد اور اللہ جل شانو ہو ظلم نہیں کرنا چاہتے اپنے بندوں پر اللہ اگر کسی کو صدا رہتے ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ عدل کی بجیانت پر اس کے عمل کی بجیانت پر وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافَ عَلِيْكُمْ يَوْمَتْ نَنَادٍ اور اے میری قوم میں تم پر خوف میں سوس کرتا ہوں پکار والے دن کی يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ جِسَنْ تُمْ فیر پیر کر بھاگ ہوگے مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ نَي ہے تمہار نہیں ہوگا تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا وَمَنْ يُدْنِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَالَ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا